عزیزو آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہم اپنے ہم فادر بینجمن کی آج چراسمی سالگرہ منا رہے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ فادر جی کے ساتھ ساتھ ہماری بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ خدا نے ہماری ڈائیسیس میں ہمارے اپنے ڈائیسیسن مقامی پریسٹ خدا نے انہیں اچھی صحت تاکی ہے زندگی تاکی ہے اور اس زندگی میں ثابت قدمی اتاکی ہے جو ایک سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے نہ صرف قاہن بننا ہے قاہن بنے رہنا خدمت میں بڑھتے جانا خدمت میں بڑھتے جانا فادر جی کی سادگی فادر جی کی حلیمی فادر جی کی ہر ایک کو عزت کرنا ہر ایک عزت دینا یہ فادر جی میں ایک بڑا اہم کام ہے میں پاس ٹھہرے تو فادر جی کی ایک دفعہ ہم نے بلکس سب سے ناشتہ کیا گجران سے ہم جلدی چلے ناشتہ گجران والے میں کیا تو فادر جی اس وقت بھی سی طرح سے ہی بلکل ہر ایک کو خندہ پشانی سے قبول کرنے والے اور اپنے آپ کو اڈجسٹ کرنے والے اور ہری کو ویلکم کرنے والے سخی دل بھی جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے فوراں پیش کیا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ فادر جی ہمیشہ ہری کو ہری کو پیار کرتے ہیں ہری کو قبول کرتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی ہر ایک عزت کرنے والے ہر ایک کی خیر چاہنے والے ہر ایک کی خوشحالی اور ترقی کو دے کر خوش ہوتے ہیں میری دعا ہے خدا فادر جی کو برکر دے تاکہ ہم اسی طرح سے مل کر ایک دوسرے کو جب ہم قبول کرنے والے بنتے ہیں اور ہر ایک کی خوبی کو پہچانتے ہیں کہ ہر کوئی تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن سب میں مشن ایک ہی ہے ہم سب فرق ہیں کسی میں انتظامی امور زیادہ ہیں کسی میں پاسٹل کام زیادہ ہیں کوئی رائٹنگ میں شاید بہتر ہے کوئی اچھا آواز ہے یہ سب ہے کوئی لٹر جی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی خوبی ہے خدا نے ہر ایک کو لگلا خوبیاں دیں ہیں لیکن جب حسد آتی ہے دیکھیں چیز میں نائنٹی وان کی بتا رہا ہوں ان اتنے لمبے عرصے میں تقریباً کوئی چونتیس پینتیس سال ہو گئے فادر جی کے ہمیشہ ملنساری ہر ایک عزت کرنے والے اور ہر ایک کا بھلا چاہنے والے اور بلاہٹوں کو پروان چڑھانے والے جس کی لئے جب ان سے بہت سال پہلے پوچھا گیا کہ فاجی اگر آپ سپیرچوالٹی میں پریپیڈیوٹی کیئر میں آپ تھوڑی خدمت کریں انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں کوئی ٹریننگ تو نہیں کی مجھے یہ بھی نہیں پتا کیا کرنا ہے لیکن آپ نے کہہ دیا ہے میں چلا جاتا ہوں وہ چلے ادھر آگے تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے اور یہ خاص طور پر جو بلے بے خاص طوفہ ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میرے ایک پاس کوئی ڈگری نہیں ہے میں جاؤں گا میں کروں گا جو کچھ بھی کر سکتا ہوں تو فاجی ہم اس کے لئے بھی آپ کے شکر گزار ہیں پریپیڈیوٹی کیئر میں آپ نے خدمات اپنی سر انجام دیں اور ڈائیسیس میں بھی جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی کسی جگہ ٹرانسفر ہوئی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بشپ جگہ رکھا دوبارہ سوچ لیں یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے گا یہ بھی کبھی نہیں کہا جس کے ساتھ بھی رکھا گیا وہ بھی انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا تو یہ جو اوپنیس کی جو میں بات کر رہا ہوں ان کی سخاوت کی جس کے پاس بھی اور جب یہ پریفیشتیں جس کو بھی ان کے پاس رکھا گنہوں نے کبھی کوئی اپنی پریفرنس نے کہی یہ والا شخص میرے پاس وہ تو بہتر ہے وہ میرے پاس بہتر ہے یہ بھی انہوں نے کبھی نہیں کہا تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آپ برکت دیں تاکہ ہم اپنے تمام کہن بھائیوں کے ساتھ مل کر چلنے والے بنیں ایک دوسرے کو سہارا دینے والے بنیں اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کے اندر کوئی دس خوبیاں بھی ہوں گی ایک آدھ خامی سب میں ہے تو خامی پر دیکھنے کے وجہ ہم اس کی خوبیوں کی طرف دیکھیں اور خدا کی بادشاہ جس کو پھیلانے کے لئے ہم بلائے گئے ہیں ہم اس کو پھیلاتے اور مضبوط کرتے رہیں مسیح خداوند کے وسیدے سے